ہیلو فرینڈز ٹیک ہیلتھ میں آپ کا سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہولٹر مونیٹرنگ کے بارے میں تو جیسے ای سی جی کے بارے میں سب ہی کو پتا ہے کرنٹ سٹیٹس جو ہوتا ہے ہارٹ کا اس کی جانکاری لینے کے لیے ہم ای سی جی کرواتے ہیں لیکن 24 آور کا جو سٹیٹس ہے وہ کیسے دیکھنا ہے ہارٹ کا وہ ہم ہولٹر مونیٹرنگ کے دوارہ دیکھ سکتے ہیں ہولٹر مونیٹرنگ اس ڈیوائس کی مدد سے ہوتی ہے یہ جو ڈیوائس ہے اس کو بولتے ہیں ہولٹر مونیٹر اس کے ساتھ جو ہے ایک اس میں میموری کارڈ انسٹ کرنا پڑتا ہے تو میموری کارڈ کی یہاں پہ ایک سلوٹ دیا ہوا ہے یہاں پہ آپ میموری کارڈ انسٹ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم جو ہے ساتھ سیمن لیڈز ہیں اس کے ساتھ دی ہوئی تو سیمن لیڈز اس کے کچھ کلر کورڈنگز ہوتی ہے تو وہ سیون لیڈ جو ہے وہ الیکٹروڈز کے ساتھ ہم اٹیج کر کے پیشنٹ کو اس کو مونیٹر کرتے ہیں اس میں بیٹریز بھی ڈالتی ہیں تو یہ ایٹومیٹک سسٹم ہے اس میں ایک لائٹ آن ہوتی ہے جب ہم اس کو کرتے ہیں پورا پروسیجر میں آپ کو یہاں کر کے بتاؤں گا تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے کام کی ہو سکتی ہے تو ہولٹر مونیٹر میں ہم کیا کرتے ہیں پیشنٹ کی 24 آور کی ECG کی مونیٹرنگ ہوتی ہے اس میں جو ہے ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہوتی ہے اس میں بیٹریز ڈالتی ہیں ایک میمری کارڈ ڈالتا ہے اور ساتھ میں یہ سیون لیڈز ہیں تو ان لیڈز کو اٹیج کرنے کے لیے ہمارے پاس ہونے چاہیے ECG الیکٹروڈز اس کے ساتھ ہم پیشنٹ کو کنیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو کلر کورٹس ہیں وائٹ بلیک پھر بلو گرین برون یلو اور ریڈ یہ جو کلر کورٹس ہیں اسی کے اکارڈنگلی آپ نے پیشنٹ کو لیڈز جو ہیں وہ کنیکٹ کرنی ہے تو پروسیجر کے ساتھ بنے رہی ہے تو یہاں پہ پیشنٹ کے ساتھ کچھ آلرڈی ECG لیڈز کنیکٹڈ ہیں آپ نے ان لیڈز کو نہیں دیکھنا ہے وہ تین لیڈز جو آپ کو دیکھ رہی ہیں اب ہم نے جو ہے پیشنٹ کو اٹیج کرنی ہے سب سے پہلے بلیک والی آپ کوئی بھی اٹیج کر سکتے ہو لیکن آپ نے کلر کورڈنگ جو ہے وہ دیکھنی ہے ہم نے یہاں پہ بلیک والی اٹیج کری اس کے بعد ہم نے وائٹ والی اٹیج کرنی ہے تو یہ دو الیکٹروڈ ہوگے اب تیسرا الیکٹروڈ ہم نے بلیو کلر کا کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ہے ہم نے بلیو کلر کی لیڈز جو ہے کنیکٹ کر دی ہے تو ایسے ہی کر کے ہم نے سیون لیڈز جو ہیں وہ کنیکٹ کرنی ہے یہ تین لیڈز ہوئی ہیں جو پہلے لیڈز ہوئی ہیں وہ دوسرا ایک منیٹر ہے وہ بھی لگا ہوا ہے تو اس کو آپ نے نہیں دیکھنا ہے یہاں پہ ہم نے برون کو اٹیج کیا چار لیڈز ہو گئی برون کے بعد ہم نے گرین کو اٹیج کیا پانچ لیڈز ہو گئی اور پھر اس کے بعد ہم نے یلو لیڈ کو کنیکٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہم نے چھ لیڈز کو کنیکٹ کر دیا اس کے بعد ہم نے لاشٹ میں ریڈ کو اٹیج کرنا ہے تو یہ ساتھ لیڈز ہم نے کنیکٹ کی ہیں اس کے ساتھ ہم نے پیشنٹ کو کنیکٹ کر دیا ہے اب ہم نے ہولٹر مونیٹر کو جو ہے بیٹریز ڈالنی یہاں پہ ہم نے اس میں بیٹریز ڈالنی ہے بیٹریز ڈالنے کے بعد اس کو کلوز کر کے آپ نے ہولٹر مونیٹر کو آن کر دینا ہے تو اس طریقے سے ہولٹر مونیٹر کو ہم نے اب پاور آن کر دیا ہے تو اس میں ہم اب ڈال دیں گے چپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو میمری کارڈ کا جو سلوٹ ہے وہاں پہ ہم نے اس میں میمری کارڈ ڈال دینا ہے اس میں جو ہے ہولٹر مونیٹرنگ ہوگی اس کی جو ریکارڈنگ ہے ECG کی وہ ساری اس چپ میں ریکارڈ ہو جائے گی آپ کا جو 24 ہور کا جو سٹیٹس ہے پیشنٹ کے ہارٹ کا وہ پورا اس میں ریکارڈ ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ریڈ کلر کی جو لائٹ ہے وہ آن ہو گئی ہے یہ جو LED ہے تھوڑی دیر میں بلنک ہونے لگی گی تو اس طریقے سے یہ لائٹ جو ہے یہاں پہ بلنک ہونے لگی ہے اس کا یہی میننگ ہے کہ جو ہولٹر مونیٹرنگ ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ نے جو ہے پیشنٹ کو یہ 24 ہور تک رکھنا ہے اس کے بعد جو ہے کلوز کر کے اس کی چپ جو ہے وہ نکالنی ہے اور پھر وہ ڈاکٹر جو ہے وہ پی سی میں ڈال کے اس کو چیک کرتا ہے 24 ہور کی جو منیٹرنگ ہے ہارٹ کی اس کی پھر وہ ریپورٹنگ کرتا ہے تو اس طریقے سے ہوتی ہے یہ جو ہولٹر منیٹرنگ تو اس کو ہم ہولٹ کیسے کر کے آپ پیشنٹ کے ساتھ بانتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس بیگ کو جو پوچ کو ہم کیا کرتے ہیں کہ پیشنٹ کی کمر کے ساتھ بان دیتے ہیں اب جو ہے پیشنٹ کہیں بھی جا سکتا ہے گھوم سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن جو اس کی منیٹرنگ ہے وہ کنٹینیو رہے گی تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو پلیز ایک لائک کر دو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دو انسٹا پہ بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہو ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہو اور فیس بک پہ بھی ہمیں فالو کر سکتے ہو تینکیو دنیوال